موسیقی اسلام علیکم فرینڈز اس ویڈیو میں ہم پڑھیں گے ہمارا لیسن اس کنٹری فور می یہ ملک میرے لیے ہے ریٹن بائی پیٹریشیا ڈیموت اور اس ویڈیو میں آپ پڑھیں گے اس لیسن کا پارٹ ون اس لیسن کی شورٹ سٹوری میں آپ کو اس سے پہلے جو سمری والی ویڈیو ہے اس میں پڑھا چکی ہوں اور بتا چکی ہوں کہ کس طرح سے یہ اقتحادی زندگی پر کہانی ہے اور زیادہ تر اس میں فارمنگ لائف کا ذکر ہے کھیتی باری کی زندگی اور اس کے فوائد اور اس کے علاوہ یہ سٹوری ہے ایک تیرہ سالہ بچے جول کی کہ کس طرح سے وہ اپنی ڈیلی جو روٹین ہے وہ اس کی کیا ہے اور وہ کیا کام کرتا ہے ڈیلی سکول بھی جاتا ہے پڑھتا بھی ہے اس کے علاوہ فارمنگ میں بھی اپنے فادر اور برادرز کی ہیلپ کرتا ہے اور گھر کے کام بھی کرتا ہے وہ اب ہم ڈیٹیل سے اپنا لیسن شروع کرتے ہیں اور یہ سٹوری جول سے ہی اب شروع ہو رہی ہے یہ رات کے گیارہ بچ کر پندرہ منٹ تھے جب جول بستر میں پڑھ رہا تھا جب اسے اپنی ماں کے بلانے کی آواز آئی جول آؤ اور بھیڑ کے بچے کو کھانا کھلا دو وہ اکثر اس یتیم بھیڑ کے بچے کو کھانا کھلاتی تھی لیکن آج رات وہ گھر ایک میٹنگ سے دیر سے پہنچی ہے اور وہ باڑے میں جانا نہیں چاہتی کیونکہ انہوں نے اچھے کپڑے پہنے ہوئے ہیں دس مال ڈوگ جیسیکا ان کا ایک چھوٹا کتہ ہے جس کا نام جیسیکا ہے جمٹ اپ فروم دا ڈور سٹیپ جو کہ دروازے پہ سے ایک دم چھلانگ لگاتا ہے ایس جول کیم آؤٹ سائیڈ جو ہی جول باہر آیا اپنے پجامے کے اوپر اوور آل کا ایک جوڑا گھسیٹتے ہوئے اور اپنے دھیلے لٹکے ہوئے دسموں کے ساتھ وہ باہر آیا اور اس نے اس طرح سے ڈوگی کو بلایا ایک ہاتھ سے اس نے کتے کے جو بال تھے لمبے لمبے اسے ہلایا اور پھر وہ باڑے کی طرف اکٹھے بڑھے ان اس ادر ہینڈ اس کے دوسرے ہاتھ میں ہی کیریڈ لیمبیز میل اس نے بھیڑ کے بچے کا کھانا اٹھایا ہوا تھا وہ کیا تھا ملک ریپلیسمنٹ انہ سوڈا پاپ بوٹل دودھ کا بدل ایک سوڈا پاپ کی بوٹل میں کیپٹ بائی ای بلیک نپل جس کا ڈھکن جو ہے ڈھکن کی جگہ پر کالے رنگ کا نپل لگایا گیا تھا اور جو سہن کی روشنی ہے اس نے جوئل اور جسیکا کی سانسوں کی جو دھوند ہے اس کو اپنی گریفت میں لے لیا اڈیم کریزنٹ مون چاند بلکل ہی مدھم سا تھا ہلکا سا تھا ہنگ لو جو کہ لٹک رہا تھا مشرقی جو کھیت تھے اس کے اوپر لٹک رہا تھا مطلب وہاں پر نظر آ رہا تھا جبکہ رات جو ہے وہ بہت اندھیری تھی ہیر لیمبی جول نے کیا پلائیا جول نے پکارا ہیر لیمبی کے یہاں آؤ اوپننگ دا ڈور بارے کا دروازہ کھولتے ہوئے جہاں پر بھیڑے جو ہیں وہ سردیوں میں رکھی جاتی ہیں جس بار میں دی لیمب سپرنگ اپ اس بھیڑ کے بچے نے ایک دم سے چھلانگ لگائی اس کا جو گرم بستر تھا جو کہ تینکوں سے بنایا گیا تھا اور اس نے وہ جو بوٹل ہے دودھ والی وہ چوس لی ان تھرٹی سیکنڈز صرف تیرہ سیکنڈ میں ہر مدر ہیڈ ڈائیڈ گیونگ بارت ٹو ہر اویگ بی فور اس کی ماں یعنی کہ بھیڑ کی بچے کی ماں اسے پیدا کرتے ہوئے ایک ہفتہ پہلے فوت ہو گئی تھی this may have been جول's 33,000's trip to the barn کہتے ہو سکتے ہیں کہ یہ بارے میں جول کا جو ہے 33,000's trip ہو یعنی کہ اس کا آنا ہو since he goes in and out of the barn at least 10 times a day کیونکہ وہ ایک دن میں تقریباً دس دفعہ بارے میں آتا اور جاتا تھا جول knows these form buildings better than he knows his own bedroom اس کا جو اپنا bedroom ہے جو اس کا سونے والا کمرہ ہے وہ اس سے زیادہ بہتر اس کھیتوں کی امارت کو جانتا ہے he surely spends more walking hours in them وہ یقیناً اپنے جو اس کے جاگنے کے اوقات ہیں وہ زیادہ تر یہی پر گزارتا ہے he knows how to care for the animals they shelter وہ جانتا ہے کہ وہ جو جانور جنہوں نے پناہ دی ہے ان کا خیال کیسے رکھنا ہے as well as جیسے کہ he knows how to care for himself وہ یہ بھی جانتا ہے کہ اپنا خیال کیسے رکھنا ہے farming is جول's world کھیتی باری جو ہے وہ جول کی دنیا ہے جول ہولینڈ has lived on this 245 acre farm since he was born 13 years ago جول ہولینڈ جو ہے وہ اس زمین پر جس کا رکبہ ہے 245 acre پر جہاں ان کے کھیت ہیں اس وقت سے رہ رہا ہے مطلب 13 سال پہلے جب وہ پیدا ہوا تھا اس وقت سے لے کر اب تک وہ یہاں رہ رہا ہے it is the form of his ancestors یہ اس کے آباؤ اجداد کا کھیت ہے he lives in the house that his great grandfather built وہ اس گھر میں رہتا ہے جو کہ اس کے پردادہ نے تعمیر کیا تھا the land he helps his father and brothers form is land that his great great grandfather جیمز ہولینڈ bought in 1860 وہ زمین وہ کھیت کی زمین جہاں پر وہ اپنے والد اور بھائیوں کی کھیتی باری میں مدد کرتا ہے وہ اس کے پردادہ جن کا نیم تھا جیمز ہولینڈ انہوں نے 1860 میں خریدی تھی جیمز یعنی کہ اس کے پردادہ was an Irish immigrant وہ ایک آئرش کے نو آباد تھے he drove a team of horses وہ کیا کرتے تھے he سے مراد یہاں اس کے پردادہ ہیں team of horses to plug the land and make it ready for corn وہ زمین پر گھوڑوں کی انہوں نے ٹیم رکھی ہوئی تھی جس کی مدد سے حل چلاتے تھے اور زمین یعنی کہ کھیتوں کو تیار کرتے تھے مکعی اگانے کے لیے now اب five generations later پانچ نسلوں کے بعد جول پلگ the same land a top a tractor جول بھی اسی زمین پر حل چلاتا ہے لیکن ایک ٹریکٹر کے مدد سے یا ایک ٹریکٹر کے ساتھ that has the power of one twenty horses جو کہ یعنی کہ ٹریکٹر جو ہے وہ ایک سو بیس گھوڑوں کی طاقت رکھتا ہے farming it is جول's heritage farming جو ہے وہ جول کا ورثہ ہے the holland farm is near scales mount holland کے جو کھیت ہیں وہ scales mount کے قریب ہیں a tinny town of four hundred people snuggled in the north western corner of illinois holland خاندن کا جو کھیت ہے scales mount illinois کے جو شمالی مغربی جو کونہ ہے اس کے قریب اکٹھے رہ رہی ہیں چار سو لوگوں کے ایک ننے سے قصبے کے قریب ہے یہ جو زمین ہے وہاں بڑی بڑی لہروں میں لڑکسی ہوئی زمین اور وہ پہاڑی بھی ہے in fact دراصل just a few miles away is the highest point in the state چند میل دور ہی ریاست کا بلند مقام ہے جول attends public school in scales mount in a split level brick buildings with 235 other great schools جول جو ہے scales mount میں ہی پھٹی ہوئی انٹوں والی جو building ہے وہاں پر دوسرے درجے کے تعلیب علم جن کی ٹوٹل ملاک تعداد 235 ہے وہاں سکول جو ہے اٹینٹ کرتا ہے حاضر ہوتا ہے and high school people اور دوسرے شاگرد بھی وہاں جول will graduate from 8 grade جول جو ہے اس سال 8 درجے کی جماعت پاس کر لے گا and begin 9 اور 9 درجہ شروع کرے گا but his class will not get larger لیکن اس کی جماعت جو ہے وہ زیادہ بڑی نہیں ہوگی except for 3 foster children who came and left سوائے وہ تین جو مو بولے بچے تھے اس کے سکول میں جو آئے اور چلے گئے جول has been with the same 19 kids since 1st grade جول ابھی تک انہی 19 بچوں کے ساتھ ہے جن کے ساتھ وہ class 1 سے تھا یا پہلے درجے کے ساتھ تھا کہتا ہے کہ میں اس سکول کے تقریباً ہر بچے کو عملی طور پر سارے سکول کے بچوں کو جانتا ہوں اور وہ کہتا ہے some of those guys in the schools on TV don't even know the people in their own class کہتا ہے کہ ٹیلی ویجن پر سکول میں ان لوگوں میں سے کچھ کو ان کو اپنی جماعت میں بھی نہیں جانتے جول جول جو ہے ایک اچھا طالب ہے تو reluctant to discuss it کہتے ہیں کہ اس پر اگر تفسرہ کرنے پر نارضہ مند ہے یا کہتا ہے کہ ہاں میرا خیال ہے کہ یا تو میں A یا پھر B grade لیتا ہوں In national testing جول scores an overall 99% جو قومی آزمائش تھی اس میں جول کا جو score تھا جول کی جو نمبر تھے وہ 99% تھے meaning that جس کا یہ مطلب تھا کہ only 1% of students scored high کہ جول سے صرف ایک ہی طالب علم نے زیادہ نمبر حاصل کی ہے As his studies are typical of any 8 grades in the United States اس کی جو پڑھائی ہے وہ United States یعنی کہ ریاست high متحدہ میں کسی بھی سکول کے جو 8 درجے کی پڑھائی ہوتی ہے بلکل اسی کے مطابق ہے اب وہ اپنی پڑھائی کے بارے میں تھوڑا سا یہاں بتاتا ہے We are doing percent in mathematics کہتا ہے ریاست ریاضی میں ہم فیصد کر رہے ہیں English forget it انگریزی اسے بھول جاؤ In history We are up to FDR کہتا ہے history میں FDR Franklin D Rose Willett کے قریب ہم ہیں In Science اور Science HCL کہتا ہے کہ Science میں ہم اس chemical HCL کو لے کر اور تجربات کر رہے ہیں and blowing up pieces of chalk اور کہتا ہے کہ چار کے ٹکڑوں کو اڑھانے کے بھی تجربات کرتے ہیں but when the school bus drops Joel off لیکن جب school کی بس جو ہے وہ Joel کو اتارتی ہے He runs اب وہ دوڑتا ہے the quarter mile جو ایک تہائی جو meal کی جو lane ہے جو to his farm house اس کے کھیتوں کے پریب slips out of his sneakers and pulls on his boots تو اس نے جو سکول والے sneakers جو canvas پہنے ہوتے ہیں اس سے وہ فسل جاتا ہے تو پھر وہ کیا کرتا ہے پل on his boot تو وہ اپنے boot پہن لیتا ہے then his life is no longer typical of an average teenager اس کی زندگی جو ہے وہ اس کے جو عمر کے جو بچے ہیں اس سے زیادہ مختلف نہیں ہے یا پھر ریوائیتی نہیں ہے ان کی طرح اس کے پاؤں کے جو نشان ہیں وہ اشارہ ہیں جول جو ہے وہ ہر رات سکول کے بعد بوٹ پہن لیتا ہے اور ویکنڈ پر یعنی کہ ہفتے کے جو آخری دن ہیں ان میں بھی کئی گھنٹے بوٹ پہنی رکھتا ہے وہ بوٹ اس لیے پہنتا ہے کیونکہ اس نے سخت کام کرنے ہوتے ہیں کیونکہ کچھ بھاری کام اور بعض اوقات گندے کام بھی کرنے ہوتے ہیں اس کے جو روز مرہ کے جو کام ہیں وہ یہ ہیں کہ وہ گھر والوں کی بھی مدد کرتا ہے سپورٹا فیملی اپنے گھر کے کام کرتا ہے اور اس کے علاوہ دوسروں کی ہیلپ کرتا ہے کھیتی باری میں جول ایک تین ایجر ہے لیکن وہ ایک تیرہ 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 چودہ سال 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 ہے بچہ وہ لیکن وہ ایک بالغ کا کام کرتا ہے تقریباً دوسرے خاندانوں کی طرح جہاں پر والدین صرف اکیلے پیسہ کماتے ہیں جو یہ کھیتوں کی جو خاندان ہوتے ہیں کھیتوں والے خاندان کیا کرتے ہیں ملک مل کر کام کرتے ہیں work together اکٹھے مل کر کام کرتے ہیں each child labor is not only important to the family's well-being it is essential ہر بچے کی مشکت خاندان کی خوشحالی کے لیے اہم ہے اور یہ لازمی ہے تو فرینڈز اب یہاں پر ہمارا part one complete ہوتا ہے اس لیسن کا باقی part جو رہ گیا ہے وہ آپ اس سے next ویڈیو میں پڑھیں گے موسیقی موسیقی موسیقی